فزکس کے اوپر ایک امپارٹنٹ سیریز سی بی ای سی کلاس ٹین کی فزکس سی بی ای سی جو کلاس ٹین کی فزکس ہے ہم یہاں پہ اس کو پورا ریوائز کریں گے اگزام آپ کی بالکل قریب ہیں تو یہ ایک قسم کے آپ کے لئے ریویجن سیریز رہے گی ٹھیک ہے ہمارا جو پہلا ٹاپک آج کرے گا جو ہمارا پہلا چپٹر رہے گا وہ ہے الیکٹرسٹی افکورس یہاں پہ ہم الیکٹرسٹی کو اس پہ ایکسپلین کرتا ہوں دیکھ لیتا ہوں فزکس کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو فزکس ایک گریک ووڈ ہے کیا بھائی جی آر ڈبل ای کے گریک ووڈ ہے آپ کو پتا ہے گریک ایک لنگویج تھی جس طرح سائنس اگر ہم دیکھیں تو سائنس ایک لیٹن ووڈ ہے سیملیلی فزکس ایک گریک ووڈ ہے اور گریک میں فزکس کو کہتے ہیں فیوزز کیا کہتے ہیں فیوزز ایف یو ایس آئی ایس ٹھیک ہے بچو گریک لنگویج میں فزکس کو کہتے ہیں فیوزز اور جس کا کیا مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نیچر اور نیچرل فینامینا اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی ہم فزکس کس لنگویج کے ووڈ ہے تو آپ بولو گے سر فزکس جو ہے وہ گریک لنگویج کے ووڈ ہے اور گریک میں فزکس کو فیوزز کہتے ہیں جس کا مطلب ہے نیچر اور نیچرل فینامینا نیجر کے بارے میں سٹیڈی کرنا نیجر کو ڈسکلز کرنا اس سبھی میں آ جاتا ہے فزکس آ جاتا ہے اب جو فزکس ہے وہ ڈیوائیڈ کی گیا ہے ڈیفرنٹ برانچز میں میں کچھ امپارٹن موٹی موٹی برانچز پڑھ لیتا ہوں جس طرح آپ پڑھتے ہو اوپٹکس پڑھتے ہو اوپٹکس میں آپ کا سٹیڈی کرتے ہو موسٹلی اوپٹکس میں آپ سٹیڈی کرتے ہو لائٹ کے بارے میں لائٹ میں ہم کیا پڑھتے ہیں ریفلیکشن پڑھتے ہیں ریفریکشن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپرشن پڑھتے ہیں اس کے بعد جو بھی ادر امپارٹن امپارٹن فینامین ہے لائٹ کے وہ ہم کس میں سٹیڈی کرنے ہی کوشی کرتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اوپٹکس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوسرا آ جا ہے تھرمو ڈائنامکس تھرمو ڈائنامکس اس میں اگر ہم یونورس کی بارے میں ڈسکلز کریں تو یونورس کی برانچ کو کہتے ہیں کاسمولاجی کیا کہتے ہیں کاسمولاجی یہ کاسمولاجی کس ریلیٹڈ ہے یونورس کے بارے میں ڈسکلز کرنا یونورس کا پیدا ہوئی ہے یونورس میں کتنے سٹارز ہیں کتنے پلانٹس ہیں جو بھی امپارٹن ہے بلینس آف بلینس آف سٹار کے بارے میں سٹریڈ کرنا بلینس آف بلینس آف گلیکسی کے بارے میں سٹیڈی کرنا کاسمو کریز کے بارے میں سٹیڈی کرنا یہ آجاتا ہے کاسمو لاجی میں آجاتا ہے اور جو انٹرن is the part of physics اتنا clear ہے اور اگر ہم آگے چلیں اور اس میں کیا آجاتا ہے جس سے آجاتا ہے اس میں quantum mechanics آجاتا ہے جو advanced level ہے physics کی اس میں آجاتا ہے relativity آجاتا ہے اس میں آپ کو آجاتا ہے ہاں جو ہمیں یہاں پہ پڑھنا ہے وہ electromagnetism یا ہم بولنگے electrostatics electrostatics میں ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں electrostatics میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں study of electricity and its property address جو یہاں پہ ہم electrostatics میں سٹیڈی کرتے ہیں اگر physics میں بات کرتے ہیں تو motion کو بھی discuss کرتے ہیں study of motion is called kinematics یہ کائنمائٹکس یہ کائنمائٹکس نہیں ہے یہ کائنمائٹکس ہے اتنا ہو گئے clear آپ کو تو یہ تھا جنرل introduction physics کے بارے میں آئی آپ کو پتا چلا ہوگا ہمارا تو target train والا یہاں پہ وہ ہے electrostatics کے اوپر ہم electrostatics کے اوپر یہاں پہ زیادہ target اپنا دیں گے alright تو چلیے start کرتے ہیں with our top ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں rrd notes بنے ہوئے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں آپ کو provide کی جائیں گے electricity ٹھیک ہے نا دیکھیں تو یہ کس میں آ جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے electrostatics اور یہ ہے study of electricity at rest electricity اور اس کی properties کو study کرنا at rest اس کو کیا بولیں گے ہم electrostatics بولیں گے اتنا clear ہے electricity ہوتا ہے کہ اس کو بھی لگی ہاتھوں پڑھ لگتے ہیں electricity کے مطلب ہے flow of electric charge electric charge کا flow ہونے اس کو کیا بولتے ہیں electric city بولتے ہیں مثال کے طور پر اب charge کا باتہ سب سے important دری ہے کہ charge کیا ہوتا ہے سر آپ charge بتائیں charge کیا ہوتا ہے charge کا مطلب ہے flow of electron ہمارے پاس ایک suppose ایک ہے ہمارے پاس conductor ہے اس کے اندرے کیا ہوں گے electron ہوں گے کیا ہوں گے بیٹا electron ہوں گے جب وہ flow کریں گے ان کی flow کو ہم کیا بولیں گے charge بولیں گے یہاں سے electron flow کر رہیں ٹھیک ہے نا یاد رکھنا اگر جب ہم اس کو کسی بھی سورس سے connect کریں گے تو یہ کیا ہوگا electricity flow اس طرح سے ہوتی ہے charge یاد رکھنا flow of electron اور اس کو electricity کہتے ہیں ٹھیک ہے charge کے بارے میں میں نے تھوڑا سا لکھا تھوڑا سا technical definition بھی لائیں تاکہ آپ exam میں یہ لکھے آگے تو آپ کو اچھے marks ملنے کے chances لگے رہتے ہیں charge کو کس طرح define کریں گے the property of electrons and protons which you rise to the electric force between them مطلب electron اور proton کی ایسی property جس کی وجہ سے ان کے اندر جو electrostatic force آتی ہے تو اس کو کیا بولیں گے charge ہی بولیں گے ٹھیک ہے ایسا مجھ آپ کو next point کا لکھا ہے یہاں پہ میں نے آپ دیکھیں اس کو charge کی بار کریں تو یہ ایک fundamental property ہے like ہمارے پاس اگر ہم mass کی بات کریں کوئی بھی matter دیکھو اس کا کوئی mass ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ mass اس کا کیا ہوتا ہے fundamental property ہوتی ہے photon کی بات کرو اس کا arrest mass zero ہوگا بڑ جب وہ moment میں ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی mass ہوگا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز لے لو اس کا کچھ نہ کچھ mass ہے ٹھیک ہے نا اور اس mass اس کی کیا fundamental property ہے similarly دنیا میں جو بھی چیزیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں charge ہوتی ہے کیوں charge ہوتی ہے بیٹا کیونکہ دنیا میں جو بھی چیزیں وہ بنی ہے atom سے اور atom کا قصہ atomic level دیکھیں تو وہ electron proton اور neutron کی combination سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا سکتے ہیں کہ جو بھی چیز بنی ہے وہ electron اور proton سے بنی ہے اور electron اور proton ہوتا ہے یہ ان میں charge ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہے چیزیں charge ہو جاتی ہیں اتنا ہوگا clear آگے چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اسے پہلے میں discuss کر لیتا ہوں آپ کو بتا ہے ہمارے پاس ایک structure آیا تھا atom کا atom کس نے بولا تھا کہ جو بھی matter every matter is made up of atom تو یہ سب سے پہلے بولا تھا ڈیلٹن نے بولا تھا کس نے بولا تھا ڈیلٹن نے بولا تھا ڈیلٹن بھئیہ نے سب سے پہلے بولا تھا کہ every matter is made up of atoms تو اگر آپ اس کے بعد جب further study کی گئی تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو atom ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے proton جو ہوتا ہے پاسٹویلی چار جو باہر ہوتا ہے electron ہوتا ہے ٹھیک ہے electron ہوتا ہے concept ہے فیلال میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک atom ہے اس کا جو نیکلوس ہوگا اس کے اندر کیا ہوں گے proton ہوں گے یاد رکھنا جو proton ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے نیکلوس کے اندر ہوتا ہے اور جو electron ہوتا ہے وہ اندر سرفیس پہ گھومتے رہتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں shells میں گھومتے رہتے ہیں یہاں پہ electron گھومتے رہیں گے اس کے باہر ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو force ہے یاد رکھنا یہ electrostatic force ہے ٹھیک ہے یہاں بول سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے attraction کی force ہے اور یہ جو گھوم رہے ہیں اس کی وجہ سے کہتے ہیں دیکھو جب یہ electron جن میں جو attraction ہوتی اس کو کیا بولتے ہیں centripetal forces اور یہ اس کے جو گھومنا کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں centrifugal forces اتنا ہوگا کلیر اچھی طرح سے ٹھیک ہے آج آتے ہیں ہمارے کسی بھی atom کے اندر نیکلوس ہوتا ہے نیکلوس کے اندر کیا ہوتے ہیں proton ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور باہر کیا ہوتے ہیں electron ہوتے ہیں ہو گیا نا اگر number of proton برابر ہوگا number of electron کیے تو ہم بولیں گے وہ atom electrically neutral ہے کیا ہے neutral ہے charge تو ہے بڑt charge کا overall جو output آئے گا وہ zero کے برابر آئے گا یاد رکھنا اس طرح نہیں ہے کہ وہ zero charge کچھ بھی نہیں ہے ہاں charge ہوتی ہے بڑt وکے ہو جاتے canceling charge کر دیتے ہیں جب number of electron کس کے برابر ہوں گے number of proton کے برابر ہوں گے یاد رکھنا اگلا کیس لے لیتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک atom ہے اس کا ایک نیکلوس ہے نیکلوس کے اندر کیا ہے proton ہے ٹھیک ہے سمجھ ہمارے پاس اندر کتنے ہیں تین proton ہیں اور باہر اگر ہم دیکھیں تو باہر کتنے electron ہیں پانچ electron ہیں number of proton کتنے ہیں تین number of electron کتنے ہیں پانچ تو یہاں پہ دیکھو کہ number of electron زیتے ہیں number of proton کم ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا دیکھا ایک اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں جو proton ہوتے ہیں وہ positively charge ہوتے ہیں جو electron ہوتے ہیں وہ negatively charge ہوتے ہیں تو overall اس atom میں جو charge develop ہوگی وہ 5 میں سے 3 نکالو تو minus 2 آئے گا نہیں 3 میں سے 2 نکالو مطلب minus 2 electron دو زیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس پہ overall charge کون سے آئے گی اس پہ overall charge electron کیا گی مطلب negative charge جائے گی ٹھیک ہے نا اگر number of electron زیتا ہوں گے تو negative charge بنیں گی اگر number of proton زیتا ہوں گے تو positive charge بنیں گی اور number of electron is equal to number of proton تو کیا وہاں پہ electrically neutral ہو جائے گا charge cancel کر دے گی آپ ایسا بھی نہیں بول سکتے ہیں نہیں سارا وہاں پہ بالکل charge نہیں ہے نا charge cancel کر کے overall اس نے آپ کو stable and nickel کیا کر دیا اس کو neutral بنا دیا ہے ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو اندر جو ہیں وہ ہیں proton کی number اگر دیکھیں تو وہ six سے اور باہر electron دیکھیں تو electron کتنے ہیں electron کی بات کریں تو electron ہے near about four ٹھیک ہے نا تو دیکھو یہاں پہ proton دو زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا proton کی charge کیا ہوتی ہے بیٹا proton کی charge ہوتی ہے پاسٹی ہے تو ہم بول سکتے ہیں سار یہ جو ہمارے پاس item ہے نا یہ electrically neutral نہیں ہے بھٹ اس کے charge ہے اور ہے یہ plus two charge ہے ٹھیک ہے نا plus two column charge بول سکتے ہیں اس کے اوپر اتنی charge ہے ٹھیک ہے یہ concept آئے سمجھے آپ کو تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو کیا لکھا یہاں پہ پاسٹیو چارج کیا ہوتی ہے ہم نے types of charges پڑی ایک ہوتا ہے پاسٹیو چارج ایک ہوتا ہے نگیٹیو چارج پاسٹیو چارج کی بات کریں تو number of proton جاتا ہوں گے number of electron سے i hope اس میں کوئی tension والی بات نہیں ہے سب کو آگیا سمجھ اپتی نہیں ہونا چاہیے آپ کو نگیٹیو چارج کی بات کریں تو number of electron جاتا ہوں گے number of proton سے ہو گیا نا اور electrical neutral کا آپ کو پتا چل گیا ٹھیک ہے آگے چلنے سے پہلے ایک اور میں آپ کو چیز بتا دینا چاہوں گا کہ دیکھو چارج آنا بیٹا c h a r g e چارج کو ہم denote کرتے ہیں کیا اسے پٹس کے جو si unit ہے وہ ہے kolomb کیا ہے چارج کے بارے میں بہت زیادہ discuss study کرنے والے deeply study کرنے والے ایک scientist تھے جس کا نام تھا kolomb اور ان کو honor کرنے کے لیے ان کو respect دینے کے لیے اس کے ایسا unit کا نام کیا رکھتی ہے kolomز نام رکھتی ہے اتنا یاد رکھنا ٹھیک ہے نا تو چارج کس کے برابورہ بیٹا چارج denote کرتی ہے kolomb کو کس کو سوری کیا وہ denote کرتا ہے چارج کو اور اس کا ایسا unit آئے گا kolomb آئے گا ٹھیک ہے اب چارج ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس اگر ایک سوری تھوڑا ہمارے پاس اگر ایک کوئی بھی metal ہے کوئی بھی copper metal لے لو silver metal لے لو aluminum کے metal لے لو ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں electron ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا electron ہوتے ہیں جب electron movement کرتے ہیں جب ان کو external voltage apply کرتے ہیں تو یہاں پہ charge produce ہوتی ہے مطلب یہ charge ہوتے ہیں flow کنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب charge کو ہم لکھ سکتے ہیں charge کس کے برابرا بھائی charge برابرا number of electron کے کسی بھی metal کے اندر یا کسی بھی conductor کے اندر کتے ہیں number of electron ہے ہم اس کو کیا بلنگ اس کے اوپر اتنی charge ہے اتنا آگے سمجھ آپ کو کچھ important properties کو بھی discuss کر لیتے ہیں اس کی کیا کیا important properties سٹارٹ کرتے ہیں properties of electric charge ٹھیک ہے electric charge کی کیا کیا important properties فرسٹ property کیا ہوتی ہے سمپل آپ کو پتا ہے electric charges ہوتی ہیں وہ attract کرتی ہیں نہیں وہ repel کرتی ہیں اور unlike charges attract کرتی ہیں ٹھیک ہے نا میں نے لکھا نہیں ہے یہاں پہ بولنا اس طرح لکھ دینا اگر ہم like charges کی بات کریں تو یہ repel کرتی ہیں اور unlike charges attract کرتی ہیں اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے میں کیا کروں گا آپ کو میں example دینا چاہوں گا یہاں پہ magnet کی ٹھیک ہے نا ہمیں پاتا ہمارے پاس اگر یہ ایک magnet ہے magnet کے دو پول ہیں بھائی ایک ہے north pole ایک ہے south pole ٹھیک ہے یہ والا پول بن جاتا ہے north pole ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا paint کر دیتا ہوں یہ بن جاتا ہے north pole اور یہ جو والا pole بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے south pole اتنا ہو گئے clear ٹھیک ہے ایک اور magnet یہاں پہ میں draw کرنے کی کوشش کروں گا ایک اور لے لو یہ ہو گئے ایک اور magnet ارام سے کریں گے سمجھ سے کریں گے یہاں پہ یہ پول یہ پول اگر یہ north pole ہے ٹھیک ہے اگر north pole کو north pole کے میں قریب لاؤں گا red denote کرتا ہے north کو تو یہ کریں گے repel کریں گے یہ ایک اس طرح باگے گا ٹھیک ہے نا اگر north کو میں north کے قریب لاؤں گا تو کیا کرے گا یہ repel کرے گا اور یہاں پہ کون سا pole ہے یہاں پہ south pole ہے ٹھیک ہے میں لکھ دوں یہاں پہ یہاں پہ north یہاں پہ south ہے اور یہ north north کو قریب لاؤں گا تو یہ ایک دوسری سے کیا کریں گے repel کریں گے اچھے اگر میں الٹا کر دیتا ہوں بھائی اگر میں کیا کر دیتا ہوں اگر میں اس کو الٹا کر دیتا ہوں اگر میں یہاں پہ اب لاتا ہوں south pole یہاں پہ میں کیا لاتا ہوں اس کو الٹا کر کے میں نے south pole کر دیا تو یہاں پہ attraction ہوگی کیا ہوگی یہاں پہ attraction ہوگی similarly charges میں یہی ہوتا ہے یہی mechanism یہ attract کریں گی اور similarly اگر آپ negative charge کو negative charge کے قریب لاؤ رہے تو بھائی یہ بھی ایک دوسرے سے repel کریں گی attract نہیں کریں گی بلکہ کیا کریں گی repel کریں گی تو یہ ایک important property تھی کس کی metals کی property تھی یہ charge ایک important property تھی دوسری اگر اگر ہم property دیکھیں تو جو charge ہے وہ secular quantity ہے ٹھیک ہے مطلب charge جو ہے وہ ایک secular quantity ہے اب secular کا کیا مطلب ہے اس میں صرف magnitude ہے بھائی اس میں صرف magnitude ہے اس میں کوئی direction نہیں ہے کوئی بھی direction نہیں ہے بلکل charge کے کوئی direction نہیں ہے بڑا اس کا magnitude ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک مثال سے یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے دیکھو سمپل ایک چیز لے لیتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ آپ جب trail کرتے ہو distance trail کرتے ہو سپوز آپ کو جانا ہے کسی دکان پہ جانا ہے تو آپ کا راستہ یہ ہے ٹھیک ہے نا آپ کو یہاں پہ جانا تھا یا آپ کو یہاں پہ جانا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ جانا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے A سے B تک جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑا یہ پورا path کو follow کرنا پڑا کون سے path کو اس طرح سے مطلب آپ کو اس طرح سے چل گی آنا پڑا یہ جہاں پہ میں میں ڈاڈا رہا ہوں تو یہ آپ کی direction ہے یہاں سے آپ جائیں گے simply یہاں پہ جائیں گے پہلے آپ کیا جا رہے تھے پہلے آپ east کی طرف جا رہے تھے پھر آپ south کی طرف آگئے پھر آپ south west کی طرف آگئے پھر آپ نے east کی طرف چلا پھر آپ north کی طرف جا رہے ہو پھر یہاں پہ آپ east کی طرف جا رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا کوئی particular direction نہیں ہے اگر میں بولوں اس کو بولتا ہے distance ہوگی نا اگر میں بولوں اس کا displacement کیا تو آپ بولو گے سر اس کی بیچ میں جو سب سے چھوٹا distance ہے اس کو کیا بولیں گے displacement بولیں گے تو یہاں سے میں اگر یہاں پہ آجا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا بیٹا ہمارا acb تک displacement ہو جائے گا اب اگر مجھے یہ میں پوچھوں کہ اس کی direction کیا تو آپ بولو گے یہ ایک particular direction کی درہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو کونسی direction ہے ٹھیک ہے یہ north ہے یہ south ہے اور یہ بندہ اگر یہاں سے اس طرف جا رہا ہے تو ہم بولیں گے یہ south اس کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرف جا رہا ہے اتنا ہی ہو clear ہوگا تو ہم نے کیا بولا جو charge جائے وہ ہماری secular quantity ہے اور اس کی مطلب یہ secular quantity ہے اس میں سرے magnitude ہوتا ہے اس میں direction نہیں ہوتی اتنا ہو گیا ایک اور سب سے important چیز جو مجھے یہاں پہ لگی اور میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے دیکھو charge کی بات کریں تو یہ distribute ہوتی ہے اندھی surface of the conductor conductor ہے نا تو اس کے surface پہ charge mostly distribute ہوتی رہتی ہے اتنا میں سمجھاتا ہوں کس طرح اس سال کے طور پر آپ کو پتا ہے thundering سے کیا ہوتا ہے thundering سے کیا ہوتا ہے electricity produce ہوتی ہے اور mostly جو ویگیان لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے تو mostly آپ گاڑی کیا اندر بیٹھیں ٹھیک ہے گاڑی مجھے بنانے نہیں آئے ایک ڈبا بنا لیتا ہوں یہ ہماری گاڑی ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر رہنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے بھائی اس کے اندر رہنا ہے ٹھیک ہے ایسے کیا ہوگا فار ایگزامپل یہاں پہ اگر کڑاکی کیا اوپر گردی ہے کیا گردی ہے اگر یہ لائٹ گردی ہے اوپر سے لائٹ گردی ہے تو جو چارج ہوگا وہ distribute ہو جائے گی یہاں دی سرفیس ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ارثنگ ہو جائے گی چارج کی تو آپ اندر سیف رہو گے یہ امپارٹن ہے اس لئے درختوں کی نیچے مت جانا کیونکہ درخت نیچے تک conduct کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ نیلی نیلی بولے تو مطلب وہ ہارے ہوتے ہیں ان کی اندر رس ہوتی ہے اچھی طرح سے جو conduct کر لیتی ہیں تو اگر آپ گاڑی کے اندر ہو تو اندر نہیں ہے اس کا effect آگیا کیونکہ جو چارج ہوتی ہے وہ آن در سرفیس آف ایک conductor distribute ہو جاتی ہے تو یہ ایک امپارٹن تھا مجھے سمجھانے کے لیے اس لئے میں نے آپ کو اس کی مثال دی اچھوپ یہ سمجھ آیا ہوگا next point ہے جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے تو وہ ہوتی ہے چارج ہوتے ہیں وہ conserve وڈ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے conserve وڈ نہ ہم چارج کو create کر سکتے ہیں نہ ہم چارج کو destroy کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اب اٹھا ہم اس کو ایک فارم سے دوسری فارم میں convert کر سکتے ہیں convert کر سکتے ہیں اتنا ہوگا کلیر آگے آتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے بارے میں discuss کر لیتے ہیں کیا کہہ تھا سب اٹامک پارٹی کا سب اٹامک ایٹم کا پتہ ہے ہمیں اس کے اندرے جو سب اٹامک پارٹی کر لیں اس کے بارے میں ہم discuss کریں گے سب سے پہلے آج آتا ہے یہ ہلکا سا ہم نے لکھا ہے پروٹان ہم نے اچھی طرح سے discuss کیا پروٹان کی پاسٹیو چارج ہوتی ہے اور اگر ہم چارج دیکھیں تو کس کے برابر ہے یاد رکھنا پلاس وان پونٹ سکس انٹو ٹین ریس پاور مائنس نائٹین کولوم کولوم میں نے کیوں لکھا کیوں کہ یہ چارج کو ناپنے کا چارج کو میزر کرنے کا جو یوریڈس کو کولوم کہتے ہیں اتنا ہو گیا پروٹان کو کس دن discover کیا تھا رادر فورڈ نے رادر فورڈ نے دو کام کیے ایک تو اس نے پروٹان کو discover کیا دوسرے اس نے نیکولس کو discover کیا دونوں یاد رکھنا کب discover کیا گیا اس بھئیہ نے کیا تھا نائٹین زیرو نائن میں رادر فورڈ بھئیہ نے کیا پروٹان کو discover in the year نائٹین زیرو نائن میں ہو گیا اتنا کلیر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو الیکٹران الیکٹران کو کس دن discover کیا الیکٹران کو discover کیا تھا جے جے تھمسن بھئیہ نے ٹھیک ہے نا الیکٹران کی چارج دیکھو تو ہے منس 1.6 انٹو 10 ریس پاور منس 19 کولوم اور it was discovered in the year of 1897 آئی ہو پہ اتنا کلیر ہوگا ٹھیک ہے ایک کی پاسٹیو چارج دوسری کی نگیٹیو چارج جو تیسرا ہے وہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تیسرا ہے نیوٹران ٹھیک ہے نا نیوٹران کی چارج دیکھیں تو وہ الیکٹرکلی نیٹرول ہوتا ہے چارج کیا ہوتا ہے اس کی زیرو ہوتا ہے الیکٹرکلی نیٹرول ہوتا ہے اس کو ڈسکور کنے والے تھے جیمز کیڈویک اور یہ ہوئی تھی 1932 میں اس کی ڈسکوری ہوئی تھی آئی ہو بیتنا کلیر ہوگا سب ایٹرومنگ پارٹیکل آپ کو آئے سمجھ اچھی طرح سے آگے چلیں چلو ٹھیک ہے آوائیٹ گائز اب اگلا ہمارا کنسپٹ کیا بن جاتا ہے بھائی ہاں ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ پرٹیکلر ایسی میٹیریلز ہیں کچھ پرٹیکلر سبسٹانسز ہیں جن سے الیکٹر کرنٹ فلو کرتا ہے پسال کے طور پر اگر آپ ووڈ کی بات کرو کلوٹس کی بات کرو ربر کی بات کرو پلاسٹک کی بات کرو پلاسٹک چب میں نے ایک میم دیکھی دینا وہ بھولتی ہے پلاسٹک بھائیہ پلاسٹک لے لینا تو پلاسٹک اس طرح میرے موں پہ یہ پک چکا ہے اصل میں یہ پلاسٹک ہے نارمل تو ہم نے کیا دیکھا سوری میں نے اس کو مٹا دیا ہم نے کیا دیکھا ایک ووڈ ہمارے پاس تھی ایک پلاسٹک ہمارے پاس تھا ایک ہم نے فائبر دیکھا فائبر نہیں ربر بولیں گے ایک ہم نے اور کیا دیکھا ہمارے پاس فائبر ربر اور جو بھی چیزیں ہیں کلوٹس ٹھیک ہے نا ہم نے کیا دیکھا یہاں سے الیکٹسٹی نہیں جاتی مطلب اگر ان کو ہم کیا کریں گے ان کو ایز اے کنڈکٹر اس کے بار ایکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آئیرن ہے ہمارے پاس کپر ہے ہمارے پاس المونیم ہے ہمارے پاس سلور ہے اے یو سلور ہوتا ہے اے جی سلور ہوتا ہے ہم دیکھیں تو یہ گوڈ کانڈکٹر آف elektricity ایسا کیا بات ہے بھائی دو باتیں یاد رکھنا ان کو ہم کیا کہتے ہیں انسلیٹر کہتے ہیں ایک تیسری پرباروٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سمی کانڈکٹر ابھی یہاں پر ڈی ٹیل میں پڑھتے ہیں کے بارے میں don't worry I am with you and I will teach you each and everything all right conductor کے بارے میں study کرتے ہیں conductor کے ہوتے ہیں آپ کو آتی ہے definition ٹھیک ہے میرے ساتھ دو رہا ہوں conductor are those substances which can allow the flow of electricity from them ٹھیک ہے نا conductor وہ substances ہوتی ہیں جس کے ذریعے کی ہوتا ہے electricity flow ہو جاتی ہے اب electricity flow کیوں ہوتی ہے بھائی یہ تو سب سے important ہے ہم نے کیا کہا کہ electricity electricity charge کی بات کنیٹ is the flow of electron اگر کسی بھی ایٹم کے اوپر یا کسی بھی ایٹم میں کسی بھی substance میں free electrons ہیں تو free electron کی وجہ سے وہاں پہ electricity flow کرے گی free electron کی وجہ سے وہاں پہ کیا کرے گی electricity flow کرے گی اتنا clear آپ کو اہیوب اتنا clear ہونا چاہیے کسی بھی ایٹم میں کسی بھی substance میں اگر electricity move کر یہ it's because the substance must have the free electrons تو free electron کی وجہ سے وہاں پہ energy electricity flow ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو resistance ہوتی ہے وہ minimum ہوگی ٹھیک ہے minimum resistance ہوگی جس کی وجہ سے وہاں پہ انرجی فلو کر رہی ہے اور آپ یہ لکھ سکتے ہو سر کنڈکٹر میں اس لیے فلو کرتی ہے کیوں کہ ایک تو وہاں پہ ریزیسٹنس کم ہے ریزیسٹنس آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں ریزیسٹنس لو ہے اور دوسرا اگر ہم دیکھیں تو فری الیکٹرانز زیادہ ہیں جس نے زیادہ فری الیکٹرانز ہوں گے اور اتنی زیادہ کیا ہوں گی انرجی وہاں پہ فلو کرے گی دوسرا ہم نے کیا دیکھا ایک تو فری الیکٹران ایک ریزیسٹنس ٹھیک اتنا ہو گیا بس دو کافی ہیں انسولیٹر کی بات کریں نہ تو ان کے پاس فری الیکٹرانز ہوں گے اگر ہوں گے تو بہت ہی کم ہوگی مثال کے طور پر ہم دو انسولیٹر کو رب کریں گے وہاں پہ ان کی سرفیس پہ چارج آ جائے گے بہتا کم ٹائم گری ہوگی تو اس کا ان کی زیادہ فائدہ نہیں ہے ان کے اندر سے پاس نہیں ہوگی ریزن کیا رہے گا ان کے اندر سے پاس نہ ہونے کا کیونکہ ان کے پاس فری الیکٹرانز زیادہ ماترہ میں ایویلیبل نہیں ہیں تو وہاں سے نہیں ہوگی اور یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں مطلب ان کی ریزیسٹیوٹی بہت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ فلو کرنے ہی نہیں دیں گے اب سیمی کنڈکٹر ایک اور کٹ اگر یہ آج کہ سیمی کنڈکٹر کیا ہوئی بھائی صاحب سیمی کنڈکٹر ایک اس طرح کے سبسٹانسز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر ہم زیرو ڈگری پہ سبسٹانسز کو رکھیں تو وہ انسولیٹر بھی ہاؤ کریں گے ٹھیک ہے بٹ اگر ہم اس کا تیمپریچر انکریز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایز ایک کنڈکٹر بھی ہاؤ کریں گے ٹھیک ہے نا تو کیا بلانگے انسولیٹر کیا کرتے ہیں وید تیمپریچر وہ چینج ہوتے ہیں تیمپریچر انکریز کرو گئے تو وہ کنڈیکٹر بھی ہیو کریں گے تو وہ انسولیٹر کی طرح بھی ہیو کریں گے آئی ہوپ اتنا آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو یہ تھا ہمارا ایک جنرل کلاس تھی ہم نے ایک رویجن کلاس سٹارٹ کیا تو مزا آیا تو یار اس لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو مل دیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئی اللہ حافظ